ایلون مسک بھی رکھیں گی یہ روبوٹک کیریرز پریگننسی اور بچے کے جنم کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں یہ تقنیق نہ کہ اول مہیلاؤں کے لیے فائدے مند ہوگی بلکہ ان پریواروں کے لیے بھی جو کسی کارنوش پراکرتک روپ سے بچے نہیں کر سکتے سوچئے ایک ایسا بھوش جہاں مہیلاؤں کو گربھاوستہ کے شاریرک تناب اور خطروں سے نہ گزرنا پڑے یہ تقنیق مہیلاؤں کو گربھاوستہ کے دوران ہونے والی سمسیاؤں سے بچا سکتی ہے مسک ایک ایسی دنیا کی کلپنا کرتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی مہیلاؤں کو اپنی پریگننسی پر زیادہ کنٹرول دے گی یہ انہیں اپنے کریر اور ویقتیگت جیون کے بیچ بہتر سنتولن بنانے میں مدد کرے گا یہ آئیڈیا ابھی تو بھوشکہ لگتا ہے لیکن یہ ہماری سوچ سے بھی جلدی حقیقت بن سکتا ہے ٹیکنالوجی کی تیزی سے بڑھتی پرگتی کو دیکھتے ہوئے یہ سپنا جلد ہی ساکار ہو سکتا ہے مسک کی ٹیم ایسی آرٹیفیشیل کوکھ بنانے میں جھٹی ہے جو ماں کے گرب جیسا ماحول دے سکے یہ تقنیق نہ کیول بچے کے لیے سرکشت ہوگی بلکہ اس کے وکاس کے ہر چرن کو مانیٹر بھی کرے گی یہ ہائی ٹیک کیریرز بچے کے وکاس کے لیے ایک سرکشت اور نیانترت جگہ دیں گے یہ تقنیق ماتا پتا کو اپنے بچے کے وکاس پر پوری نظر رکھنے کی سویدھا دے گی ان کا مقصد ہے کہ ماں بننے کا ایک اور طریقہ ملے جس سے ماتا پتا اپنی مرضی سے اپنے بچے کا سواغت کر سکے یہ تقنیق ان پریواروں کے لیے بھی ایک وردان ثابت ہو سکتی ہے جو پراکرتک روپ سے بچے نہیں کر سکتے اس پروجیکٹ کے پیچھے ایک بڑا کارن ہے پریگننسی کو سرکشت بنانا بچے کا جنم ایک پراکرتک پرکریا ہے لیکن یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے دنیا بھر میں گربہاوستہ اور پرسو کے دوران ہونے والی پریشانیاں ایک گمبھیر چنتہ کا وشائے ہیں مسک کا ماننا ہے کہ روبوٹسک کیریئرز ان خطروں کو بہت کم کر سکتے ہیں گربہ دھارن کی پرکریا کو ایک نیانترت واتاورن میں لے جا کر گربہاوستہ سے جڑی کئی انشتتاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے روبوٹسک کیریئرز میں ایڈوانسٹ مانیٹرنگ سسٹم ہوں گے جو بچے کے وکاس پر ریال ٹائم ڈیٹا دیں گے کسی بھی سمسیہ کا ترنت پتہ لگایا جا سکے گا اور اس کا علاج کیا جا سکے گا جس سے ماں اور بچے دونوں کا سواستے اچھا رہے گا روبوٹسک کیریئرز بچے کے جنم کے پورے انبھاو کو بدل سکتے ہیں ایک ایسی دنیا کی کلپنا کریں جہاں مہلاؤں کو گربہاوستہ کی شاریرک پریشانیوں کا سامنا نہ پڑے وہ بینا کسی رکاوٹ کے اپنے کریئر یاترہ اور اپنے شوق کو جاری رکھ سکیں گی یہ تقنیق ان جوڑوں کے لیے بھی ایک سمادھان ہو سکتی ہے جو بچے پیدا نہ کر پانے کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں روبوٹسک کیریئرز ان لوگوں کے لیے ماتا پتا بننا سمبھو بنا سکتے ہیں جو سامانے طریقے سے بچے پیدا نہیں کر سکتے اس کے بہت دور گامی پرینام ہوں گے جو پریوار کی پارمپرک سنرچناؤں سے پرے ہیں بچے کو پالنے والے روبوٹ اس بات کا اداہرن ہے کہ کیسے آنٹومیشن ہماری دنیا کو بدل رہا ہے سیلف ڈرائیونگ کاروں سے لے کر روبوٹسک سرجری تک تقنیق ہمارے جینے اور اپنے آس پاس کی دنیا سے انٹریکٹ کرنے کے طریقے کو تیزی سے بدل رہی ہے خاص طور پر سواستھی سیوہ میں بہت بڑا بدلاؤ آ رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنز یا اے آئی بیماری کا پتہ لگانے سے لے کر علاج تک سواستھی سیوہ کے ہر پہلو میں شامل کیا جا رہا ہے اے آئی پاورڈ سسٹم بہت سارے ڈیٹا کا وشلیشن کر کے بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور سواستھی کے لیے سمبھاوت خطروں کی بھوششوانی کر سکتے ہیں اس سے بیماری کا جلدی پتہ چل جاتا ہے اور ہر مریض کی ضرورت کے حساب سے علاج کیا جا سکتا ہے حالانکہ روبوٹسک کیریئرز کے فائدے بہت زیادہ ہیں لیکن اس تقنیق سے جڑی نیتک چنتاؤں پر دھیان دینا بھی ضروری ہے کچھ لوگوں کا ترک ہے کہ آرٹیفیشیل کوک ماں کی بھومکا کو کم آنکھ سکتی ہے اور ماں اور بچے کے بیچ ایک دوری پیدا کر سکتی ہے دوسروں کو اسمانتہ کی سمبھاونا کی چنتاؤں ہے کیونکہ یہ تقنیق سبھی کے لیے اپلبد نہیں ہو سکتی ہے ان بچوں پر پڑھنے والے منوویگیانک پربھاو کے بارے میں بھی چنتاؤں ہیں جو اپنی جیوک ماں سے پیدا نہیں ہوتے ہیں اس تقنیق کو ویعاپک روپ سے اپنانے سے پہلے ان نیتک دوویدھاؤں پر کھلی اور ایماندار باتچیت ہونا بہت ضروری ہے روبوٹسک کیریئرز کا سماج پر بہت بڑا پربھاو پڑے گا ایک چنتاؤں کا وشاہ ہے نوکریوں کا جانا اگر روبوٹ بچے پیدا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دائیوں, ڈاکٹروں اور ان्य سواستھی کرمچاریوں کا کیا ہوگا دوسری اور یہ تقنیق روبوٹکس, انجینئرنگ اور سوفٹ ویئر ڈیولپمنٹ جیسے کشیتروں میں نئے افسر بھی پیدا کر سکتی ہے ان پریورتنوں کا انمان لگانا اور بھوشی کی نوکریوں کے لیے کاریبل کو تیار کرنا بہت ضروری ہے سرکاروں اور شکشن سنسطھانوں کو یہ سنشچت کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے کہ پرودیوگی کی سنچالت سواستھی سیوہ کے اس نئے یگ میں ایک آسان بدلاغ ہو ان تقنیقی پرگتی کے علوک میں ماں بننے کی افدھارنہ کو پھر سے پریبھاشت کرنے کی آوشکتہ ہو سکتی ہے یا دی گربھاوستہ اور پرسو اب ماں بننے کے لیے شاریرک آوشکتہیں نہیں رہیں تو ماتا پتہ ہونے کا کیا ارث ہے اس تقنیق میں پارمپرک پاریوارک دھانچوں کو چنوٹی دینے اور ان لوگوں کے لیے نئی سمبھاوناوں کو کھولنے کی اکشمتہ ہے جو ماتا پتہ کا انبھاو کرنا چاہتے ہیں یہ ویقتیوں اور جوڑوں کو اپنی جیوک سیماؤں یا ساماجک اپیکشاؤں کی پرواہ کیے بنا اپنے مولیوں اور آکانکشاؤں کے انروپ پریوار بنانے کا ادھکار دے سکتا ہے آٹھوان بھاگ بچے کے جنم کے علاوہ شکشہ میں AI کا بڑھتا رول AI کی پریورتنکاری، شکتی سواستھی سیوہ اور بچے کے جنم کے دائرے سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی ہے یہ تقنیق اب شکشہ کے کشیتر میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے جہاں یہ چھاتروں اور شکشکوں دونوں کے لیے نئے افسر پیدا کر رہی ہے شکشہ ایک اور ایسا کشیتر ہے جسے اس تقنیق سے بہت فائدہ ہونے والا ہے AI کے اپیوگ سے ککشاؤں میں ایک نئی اوڑجہ اور اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو پارمپرک شکشن ویدھیوں کو ایک نئے سطر پر لے جا رہا ہے ایک ایسی دنیا کی کلپنا کریں جہاں ہر چھاتر کے پاس اپنی انوٹھی ضرورتوں اور سیکھنے کے طریقے کے حساب سے سیکھنے کے موقع ہوں AI کی مدد سے یہ سپنا اب حقیقت بنتا جا رہا ہے AI پاورڈ ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہر چھاتر کی گتی کے حساب سے ڈھل سکتے ہیں جس سے انہیں صحیح دشا اور پرتکریہ ملتی ہے یہ پلیٹ فارم نہ کیول چھاتروں کی پرگتی کو ٹریک کرتے ہیں بلکہ انہیں ویقتیگت مارک درشن بھی پردان کرتے ہیں یہ پلیٹ فارم پرگتی کو ٹریک کر سکتے ہیں ان کشیتروں کی پہچان کر سکتے ہیں جہاں چھاتروں کو پریشانی ہو رہی ہے اور اسی حساب سے پاتھکرم کو سمائیوجت کر سکتے ہیں اس سے چھاتروں کو ان کی کمزوریوں پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس ویقتیگت درشتکون میں ہمارے سیکھنے اور سکھانے کی طریقے میں کرانتی لانے کی کشمتہ ہے AI کے ساتھ شکشہ ادھک سلبھ پربھاوی اور ویقتیگت ہو رہی ہے جس سے ہر چھاتر کو اپنی پوری کشمتہ تک پہنچنے کا افسر مل رہا ہے نووہاں بھاگ AI اور روبوٹکس دوارہ آکار دیے گئے بھوششے کی تیاری جیسے جیسے AI اور روبوٹکس ابھوت پورو در سے آگے بیاری شچ رہے ہیں ویسے ویسے آگے آنے والے بھوششے کیلئے تیاری کرنا بہت ضروری ہے اس کا مطلب ہے شکشہ اور انسندھان میں نیویش ڈیجیٹل ساکشرتہ کو برہاوا دینا اور نوچار کی سنسکرتی کو برہاوا دینا ہمیں ان تقنیقوں کے نیتک اور ساماجک نہیتارتوں کو بھی سمبودھت کرنا چاہیے یہ سنشت کرتے ہوئے کہ ان کا اپیوگ ذمہ داری سے اور سب ہی کے لاب کے لیے کیا جائے کھلا سمباد، سہیوگ اور انکولن کرنے کی اچھا آوششک ہوگی کیونکہ ہم اس انجان کشیتر میں آگے بار اچھ رہے ہیں دسوان، بھاگ تقنیق سے سنچالت دنیا کی چنوٹیوں اور افسروں کو نیویگیٹ کرنا بھوش چنوٹیوں اور افسروں دونوں سے بھرا ہے حالانکہ یہ نشچت روپ سے بھوش وانی کرنا اسمبھو ہے کہ بھوش کیا ہے لیکن ایک بات سپشت ہے ہمارے جیون میں تقنیق کی بھومی کا لگاتار برہتی رہے گی یہ ہم پر نربھر ہے کہ ہم اپنی سب سے کٹھن سمسیاں کو حل کرنے اور اپنے اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے اس کا استعمال کریں نوچار کو اپنا کر سہیوگ کو براوا دے کر اور نیتک وچاروں کو پراتھمکتہ دے کر ہم چنوٹیوں کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور اس تیزی سے وکسیت ہو رہے تقنیقی پردرش کے افسروں کو زپت کر سکتے ہیں گیارہواں بھاگ ایک بہتر بھوشش کے لیے اے آئی کی کشمتہ کو اپنانا بچے کو پالنے والے روبوٹ کا وکاس اے آئی کی پریورتنکاری کشمتہ کی ایک جھلک ماتر ہے یہ نہ کیول بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتا ہے بلکہ بزرگوں اور وشیش آوشکتاؤں والے لوگوں کے لیے بھی سہایک ہو سکتا ہے حالانکہ یہ تقنیق ابھی اپنے شروعاتی چرن میں ہے لیکن اس میں ہمارے جیون کے کئی پہلوں میں کران تیلانے کی شکتی ہے اے آئی کے مادھیم سے ہم اپنے دینک کاریوں کو ادھک کشلتہ سے کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ادھک سمیں اور اوڑ جا ملتی ہے سواستھی سیوہ اور شکشہ سے لے کر کام اور پریوار تک اے آئی میں سبھی کے لیے ایک اجول بھوشش بنانے کی کشمتہ ہے ڈاکٹروں کو سٹیک ندان میں مدد کرنے سے لے کر چھاتروں کو ویکتگت شکشہ پردان کرنے تک اے اے ہر کشیتر میں صدھار لا سکتا ہے حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سابدھانی سے آگے بریں ان پرگتی کے نیتک اور ساماجک نہیتارتوں پر دھیان سے وچار کریں اے آئی کے اپیوگ میں پاردرشتہ اور ذمہ داری سنشچت کرنا آوشک ہے تاکہ یہ سبھی کے لیے لابکاری ہو ساتھ مل کر کام کر کے ہم یہ سنشچت کر سکتے ہیں یہ اے آئی کا اپیوگ ذمہ داری سے اور نیتکتہ سے ہو مانوتہ کے لیے اس کے لابوں کو ادھکتم کیا جائے اور ایک ایسا بھوش بنایا جائے جہاں تقنیق ہم سبھی کو سشکت بنائے یہ کیول تقنیقی پرگتی نہیں ہے بلکہ ایک ساماجک پریورتن بھی ہے جو ہمیں ایک جھٹ کر سکتا ہے اور ہمارے جیون کو بہتر بنا سکتا ہے